بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سے ہمارا باز ساپ میرا ڈیچا چینل دیکھ رہے ہیں اور ناظرین آج خبروں کی برمار ہے تو میں کوشش کروں گا زرہ تیز رفتاری کے ساتھ ان خبروں کو کور کروں لیکن اتنی تیز رفتاری نہیں ہوگی کہ آپ سمجھ نہ سکیں تو جنات ہم سے پہلے زرہ بات کر لیتے ہیں الیکشن میں دھاندلی کا شور جو ہے وہ پورے زور و شور کے ساتھ اس وقت پورے ملک میں برقرار ہے جاری ہے اور پورے ملک سے دھاندلی کے صدائیں آ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ ان آوازوں کو دبانے کے لیے بھی کچھ انتظاوات کیا جا رہے ہیں ایک جیارٹی بن چکی ہے سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپاگنڈا کیے جانے کے حوالے سے اور بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ سزائیں اس پر بھی پلان کی جاری ہیں پھر جناب دوسرا جو معاملہ ہے حکومت سازی کا اس پر کچھ چیزیں ہوئی ہیں ملاقاتیں مولانا فضل عباد صاحب باہدر پہ کچھ نیت پہلے تک تحریک کے ساتھ فرزاہت ہے آج وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں نونلی کے ساتھ بلوستان نے حکومت میں شامل ہونے کے لیے تمہیں نے پہلے کہا تھا کہ اعتبار نہ کیجئے گا زیادہ پھر جناب پاکستان تحریک کے ساتھ کے انٹرا پارٹی انتخابات دو ہفتے میں ہو رہے ہیں لیکن بیرسٹر گوھر کیا اس مرتبہ چیرمن نہیں بند پائیں گے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ناظرین اس کے علاوہ جو ایک اور معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ آہ ملاقاتیں کر رہی ہیں نونلی کے ساتھ شراکت اقتدار کا فرمولت ہے کر رہی ہے ادھر کراچی کی اکیس نشیستیں جو ہیں وہ خطرے میں بڑھ گئی ہیں یعنی وہاں پہ نتائج تبدیل ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے وہ کیسے ہوگا آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ سلمان نکرم راجہ نے ایک بڑا انکشاف کیا انہوں نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا جائے تمام فارم فورٹی فائیو کا اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ اس میں رد و بدل کی جارہی ہے ریکارڈ میں رد و بدل کی جارہی ہے فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ تینوں کو فوری طور پر منگوالیے جائے اپنے پاس اندارت کے اندر کیونکہ اس پر تبدیلی کی جارہی ہے باقی کچھ مزید خبریں بھی ہیں ہاں جسیس بزار اکبر نکوی کے حوالے سے ایک بڑی بری خبر ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سپریم جنشل کانسل نے ان کے سطیفے کے باوجود کا روائی جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ تمام ڈیٹیلز اور کچھ مزید خبریں میہ اسلم اکبار کے بارے سے انہوں نے آج ایک الزام لگایا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ان کے ایم پی ایس کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ورنہ آپ کا نوٹفیکیشن منسوخ ہو جائے گا تو یہ معاملہ ہے کیا آپ سے ڈیٹیلز شیئر کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اچھا جناب سب سے پہلے ذرا بات کہہ لیتے ہیں انتخابی دھاندلی کے والے سے جو چیزیں اب تک ڈیویلپنٹس ہیں آج کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جیسس جو ہیں انہوں نے بڑے ہی امپورٹنٹ ریمارکس دیئے ہیں انہوں نے یہ کہایا اکیل عباسی صاحب نے یہ کیس تھا بیسکلی انٹرنیٹ کی بندش کے والے سے تھا اس میں چیف جیسس سندھ ہائی کورٹ اکیل عباسی صاحب نے جب یہ کیس سنا تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اگر عہدے بانٹ لیا کریں یہ الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے یہ بڑے ہی انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ڈیریکٹڈ یہ اور بڑے ہی دیمننگ قسم کی یہ ایک آیا ہے ان کی طرف سے دالت کی طرف سے اور واقعہ طرح نے الیکشن کے دن جو ہے وہ موبائل فون سروس بند کر کے یہ سارے الیکشن کے پروسس کو کافی عدد تک متاثر کیا گیا ہے اچھا جب پوچھا گیا پی ٹی اے کے وکیل سے بھئی یہ کس نے کی انٹرنیٹ کی سروس جو ہے موبائل فون سروس بندش کا کس نے فیصلہ کیا تو اس پہ پی ٹی اے کے وکیل نے کہا جی کہ انٹرنیٹ کی بندش جو ہے وہ وزارت داخلہ اور وزارت اطلاعات کی سفارش پر کی گئی ہے یعنی جو وزیر داخلہ ہیں تو یہ بڑا میں سمجھنا ہوں کہ اس پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا آج کے فیصلے نے ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا بھئی کہ اگر آپ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہو دے بانٹنے تو پھر آپ الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا پھر جناب الیکشن میں دھانلی کے والے سلمان اکرم راجہ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں آج ان کا انہیں ایک سوٹھائیس کا کیس لگا ہوئے الیکشن کمیشن میں تو انہوں نے یہ کہا جی کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا جی کہ اصلی فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک لاکھ دس ہزار جالی ووٹ جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں میرے حلقے کے اندر نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے وہ کہیں ایک طرف میں بیاسی ہزار ووٹوں سے جیت رہا تھا اور اگلے دن جو ہے اگلے دن مجھے تیرہ ہزار ووٹوں سے ہروا دیا گیا الیکشن کمیشن ہے فارم فورٹی فائیو فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی ایٹ کا تمام طرح ریکارڈ جو ہے وہ فوری طور پر اپنے قبضے میں لے لے تاکہ کسی قسم کی ریکارڈ میں تبدیلی نہ ہو سکے تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ریکارڈ میں جو ہے وہ تبدیلی کی جا رہی ہے یعنی ان جو الیکشن سے متعلق جو ریکارڈ ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس میں اب ایک تو کافی زیادہ میں سمجھ دوں کہ پریشر کافی زیادہ بڑھنے لگ گیا ہے ایک جی ایٹی بھی بنی آج یہ پانچ رکنی جی ایٹی ہے جس میں ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ہیں اس میں اور ان کی سربراہی میں بنی ہے جی ایٹی جو سوشل میڈیا پر سرکاری افسران کے خلاف چلنے والی سوشل میڈیا مہم جو لوگ ملوث تھے انہیں آئیڈنٹیفائی کرے گی اب اس جی ایٹی کی آڑنے پتنی کون کون رگڑے میں آتا ہے جس طرح سے پہرے کاضی فائنسی صاحب اور جی ایٹی کے اندر کافی لوگ رگڑے میں آگے تھے مجھ جیسے شرفہ بھی اچھا اب جناب معاملہ یہ ہے کہ اس جی ایٹی میں آئی ایس آئی ایم آئی نادرہ اور آئی ٹی کا ایکسپرٹ جو ہے وہ کمیٹی میں شامل ہو گئے اور یہ فوری طور پر جدید ترین جو ہے وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے آئیڈنٹیفائی کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے سرکاری افسرات کے خلاف پروپیگنڈا کیا یا کوئی سوشل میڈیا پر کیمپنن چلائی پٹیکورلی کمیشنر آولپنڈی کے بیان کے بعد جو صورتحال ہے وہ زیادہ ذرا اس جی ایٹی میں جو ہے وہ شامل حال رہے گا یہ معاملہ اس کو زیادہ فوکس کیا جائے گا بھی کن کن لوگوں نے اس معاملے پر کیا کیا رائے دی اپنی پھر جناب اسی دھانلی کی میں بات کرو تو جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بات کی ایک طرح حکومت سازی چل رہی ہے ساتھ ساتھ انتخابی دھانلی کا بھی جو شور ہے وہ بڑی یعنی کہ ہائی پیچ پر اس وقت پورے ملک پر جو ہے وہ سنا جا رہا ہے تو ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لی کے ساتھ آج ان کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ تھا اور مذاکرات کو ادرا وہ آگے انہوں نے کاجی بڑھے مارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں پانچ بزاتے ہیں ایم کیو ایم نے مانگی ہیں مسلم لیگ نون سے لیکن میری طلاق کی مطابق فی الحال دو بزاتے ہیں اور شنگ کے گورنرشپ شاید متحدہ قومی موورڈ کو ملتا ہے اسی کے لیے نون لیگ کو مل رہی ہے گورنرشپ نون لیگ آگے چاہے تو وہ ایم کیو ایم کو دے سکتی ہے سنگ کی گورنرشپ اچھا اس میں جناب اب جو معاملہ یہ ہے کہ ایم کیم ایک طرف تو یہ ڈیلنگ کر رہی ہے اکیس ایم این ایس کے نیچے سے جو ہے وہ تختہ کھینچا جا سکتا ہے کراچی کے چونکہ انتخابی عزت داریوں کے والے سے اکیس کراچی کے بائیس میں سے اکیس ہلکوں کے جو معاملات ہیں وہاں فیصلے محفوظ ہو چکے ہیں اور یہ فیصلے جو ہیں یہ کل پرسو تک جو ہے وہ جاری ہو جائے گے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہاں سے اڑ جاتے ہیں کتنے لوگ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں باقی پیپس پارٹی کے بارے سے جناب ایک حبری آئے کہ پیپس پارٹی سے خواجہ سحیل منصور جو ہیں ایم کیم چھوڑ کے پیپس پارٹی بھی تھے وہ پیپس پارٹی کو خیر بادنوں نے کہہ دیا اپنا اسطیفہ بلاوالبوٹوزداری کو بجوا دیا ہے غالباً ان نے پتہ لگ دیا کہ سینٹ کے لیے ان کا نام نہیں ہوگا جن لوگوں کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اکلے سیٹ اپ کے اندر تو پیپس پارٹی نے پنجاب کے گورنر کے لیے بھی تین نام جو ہیں وزیر اور ایک دو نام میں نے کر لیے تھے ندیم کمر زمان کائرہ کا اور مختوم احمد نعمود کا تیسرا نام جو شامل ہویا وہ ندیم افضل چند کا ہے کہ وہ بھی گورنر پنجاب کے لیے مضبوط کیانیڈیٹ ہو سکتے ہیں ایک تگڑا گورنر پیپس پارٹی سوچری پنجاب کے اندر لگایا جائے جو نون لی کے گورننٹ کے اوپر چیک رکھ سکے اسی پہ مریم نواز نے بھی آج ایک سپیچ کی ہے اپنے نو منتخب جو ان کے ارکان سبائی اسمبلی ہیں ان سے اپنی پارلیمانی پارٹی سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور اپنی کچھ ترجیحات کا اعلان کیا وہ میں آگے جالکے آپ سے شیئر کروں گا لیکن یہ ہے کہ اس پورے الیکشن کے پروسٹ میں جو کچھ اب تک ہوا ہے اس پہ سراجو لکھ نے بڑی اہم بات کیا سراجو لکھ نے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد ملک میں یقصوی نہیں آئی بلکہ انارکی میں اضافہ ہوا ہے اور یہ شور و غوغہ کافی زیادہ ہے انتخاب دانلی کے بارے سے لیکن اس آواز کو دبانے کے بارے سے کوششیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کون کون خاموش رہتا ہے کون کون اس پیفتی بات جاری رکھتا ہے تو ایک طف صورتحال جو ہے وہ آگے پیدا ہونے جا رہی ہے باقی جو میاں اسلم اقبال نے بھی اسی دانلی کی میں بات کروں دانلی کی آباد کی جو چیزیں تھیں جو پریشر ڈالا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پر اس حوالے سے میاں اسلم اقبال جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کینیڈیٹ ہیں وزارت اعلیٰ پنجاب کے انہوں نے آج جا کے خیبر پختونہا کی یعنی جو پشاور آئی کوٹ ہے وہاں سے جا کے انہوں نے راہداری زمانت لی وہ تین چار مارچ تک کی انہیں راہداری زمانت انہیں ملی ہے دو زمانت کے باوجود جو ہے پنجاب پولیش انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہنچ چکی تھی پشاور آئی کوٹ کی احاطے میں لیکن پھر وہ وکیل کا روب دھار کے پچھلے رستے سے جو جلجز والا راستہ وہاں سے وہ باہر نکل گئے تو اس وقت وہ کچھ دیر پہلے تک وہ موجود تھے سپیکر ہاؤس میں موجود تھے خیبر پختونہا کے لیکن انہیں راہداری زمانت مل چکی ہے تو میاں سلم اقبال نے آج ایک بڑا انکشاف کیا انہوں نے کہا جی کے نون لیگ جو ہے وہ ہمارے ایم پی ایس کو کہہ رہی ہے ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں برنہ آپ کا نوٹفکیشن منسوخ ہو سکتا ہے اور اس طرح کے کچھ ایک دو واقعات آئے بھی ہیں کہ کچھ تحریک کے ساتھ پہ کچھ لوگوں کے نوٹفکیشن جو رہے ہیں وہ معتل ہوئے ہیں جاری ہونے کے بعد تو وہ اس طرف اقالباً اشارہ دے رہے تھے اس طرح سے وہ ظہور قریشی یا کون تھے میرے زین سے نام ان کا اتر گیا ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوئے وہ تحریک کے ساتھ جوائن کیا گیا دے نوٹفکیشن ان کے کا مسئلہ آ گیا اچھا اب جناب یہ جو معاملہ ہے سرکاری افسران وارا اس میں نے آپ کو ڈیٹیل شیئر کر دی ہیں اس پہ کافی یعنی کہ وسیع تر اس سے جائیٹی کے کام کو کیا جائے گا اور کافی لوگ اس میں رگڑے میں آ سکتے ہیں پھر جناب جیسٹس بزائر اکبر نقفی کے حوالے سے ان کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے وہ بری خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جج کے مصطفی ہونے کے بعد سپریم جیڈیشل کانسل کی جو کارروائی ہے وہ رکے گی نہیں بلکہ وہ جھری رہے گی یعنی کہ اگر جج نے کسی نے گڑ بڑ کی ہے وہ شکباد وہ استیفہ دے کے چلا جائے تو سپریم جیڈیشل کانسل جو ہے وہ کارروائی کو رکے گی نہیں بلکہ وہ کارروائی جھری رہے گی اور جج کے مصطفی ہونے سے یہ کارروائی نہیں رک سکتی آج پانچ رکنی بنچ نے فیصلہ سنایا ہے جس میں ایک جج نے اختلاف کیا ہے اور چار ججز نے اس حق میں فیصلہ دیا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ مظاہر اکم نقوی کے والے سے اب یہ سلسلہ چلے گا آگے بڑے گا اس کیس کو جو ہے منتقین جام تک پہنچایا جائے گا پھر جناب آج مریم نواز نے ایک خطاب کیا ہے انہوں نے اپنی ترجیحات بتائی ہیں اس سے پہرے میں اس پہ بات کرنے تو پھر میں آگے جال کے بتاؤں گا کہ بیرستر گوھر کے ساتھ کیا انہیں جا رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اگلے انٹرا پارٹی انتخابات میں پارٹی چیمن کا الیکشن کیوں نہیں لڑ سکیں گے اردو انہیں نومینٹ کر دیا گیا لیکن ان کے ساتھ ایک بڑی کمپلیکیشن ان کے نام کیا پر آ رہی ہے وہ میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا اب جناب معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے ایک خطاب کیا اور اس میں انہوں نے اپنی ساری ترجیحات کا اعلان کیا کہ وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایر ایمولیس شروع کر رہی ہیں میڈیکل کے شعبے میں وہ بڑا کام کرنا چاہیے ہیں ڈسپنسریز کو ہسپیٹلز کو اپگریڈ کیا جائے گا صحت کی سہولیات کو بہتر کیا جائے گا وہ لیپ ٹاپ وغیرہ تو پی ایم 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 بانٹی ہے مزید لیپ ٹاپ وغیرہ تقسیم کیا جائیں گے تعلیمی اداروں پہ ہوگا موٹر ویس کے اوپر جو ہے وان وان ٹو ٹو کی سروز شروع کی جائے گی اور کوئی ڈیلیوری سروز جو ہے ایک وہ فری کے لیے لوگوں کے جو ہوتے ہیں برڈ سرٹیفیکیٹ بھی رہا ہے اس طرح کی چیزیں گھر پہ انہیں جا کر ڈیلیور ہوں گی اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے کہا جی ہم کریں گے اور پنجاب کو ہم بدلیں گے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور نئے جذبِ عظم اور خلوص سے انہوں نے کہا جی اس سے نئے سفر کا آغاز کریں گے بائی دور پنجاب میں سپیکر پنجاب اسمبلی کے والے سے بھی آج ایک نام سامنے آیا ہے وہ ہے مجتوہ شجاور رحمان کا کہ انہیں پنجاب میں سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے ان کا نام آیا ہے اور ایک اقبال چنر کے بیٹے ہیں ان کا نام آیا ہے ایڈیپٹی سپیکر کے لیے یہ غالباً بہاوت پور سے ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ مسلم لیگ نون نے آج جو اپنی نمبر گیم شوک کی ہے پنجاب اسمبلی کی اپنی ریزرف سیٹس کو شامل کرتے ہوئے وہ دو سو اٹھارہ ہے اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے جو سنی اتحاد کانسل کی طرف سے پلیٹ فارم کے پلیٹ فارم سے اپنے جو آج بیانہ الفی اپنے جو ایفی ڈیوٹ جمع کروائے ہیں وہ ایک سو سولہ میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو پانچ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ایفی ڈیوٹ جمع کروائے ہیں گیارہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں شورٹ نظر آ رہی جن کے ابھی تک ایفی ڈیوٹ جمع نہیں ہوئے سنی اتحاد کانسل کے پلیٹ فارم سے اب یہ سنی اتحاد کانسل والا معاملہ جو ہے اور اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ اب انٹرہ پارٹی انتخابات جلدہ زلد کروانے کا ارادہ کر رہی ہے تو اس پہ پلان جی ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اگلے چودہ دنوں یعنی نیکسٹ فورٹین ٹو ففٹین ڈیز میں پاکستان تحریک صاحب اپنے انٹرہ پارٹی انتخابات کروا دے گی اور اس میں تحریک صاحب کا پلان جی ہے کہ رہو فحسن صاحب ہی پاکستان تحریک صاحب کی الیکشن کمیشن ہوں گے الیکشن کمیشنر ہوں گے اور پینل جو ہے اس نے بیرستر گوھر کو ہی چیئرمن کا کینڈیٹ نومینیٹ کیا ہے اور پورے ملک میں ایک ہی دن جو ہے وہ تمام عہدوں کیلئے انتخابات ہوں گے صوبائی بھی اور مرکزی بھی اور اس میں ایک تھوڑی سی کمپلیکیشن یہ آ چکی ہے کہ بیرستر گوھر جو ہیں وہ شاید 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 بیرستر گوھر جو ہیں وہ پاکستان تحریک کے صاحب کی چیئرمن کا الیکشن نہ لڑ سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہ وہ ایمینے بن چکے ہیں ایمینے بننا کوئی اس میں آپ جو ہے وہ ایمینے بن کے لیکن اب وہ ایمینے ہیں سنی اتحاد کانسل کے وہ پاکستان تحریک کے صاحب کی ایمینے نہیں بلکہ وہ سنی اتحاد کانسل کے ایمینے ہیں تو اس لیے الیکشن کمیشن کے رولز جی کہتے ہیں کہ آپ ایٹ اٹائم دو پارٹیوں کے ممبر نہیں ہو سکتے ہل دو پیپلز پارٹی میں چل رہا ہے یہ معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا کہ بھیراول بٹوزہ داری جو ہیں وہ خود چیمین تو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیکن وہ ایمینے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ کے اوپر تو مجھے اس پہ ایک یہ بحث سرلی ہے کہ شاید وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے یہ کمپلیکیشن اس میں آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میرے سامنے ایک مثال موجود ہے بلاول بٹوزہ داری والی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی کمپلیکیشن نہ آ سکے پھر جناب اب جو باقی اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے ہیں انتخابات کے والے سے تو اس میں داندلی پہ طریقہ صاحب نے مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی پچھلے ہفتے تو یہ پلان ہوئے تھا کہ مل کے آگے چلیں گے اس حوالے سے تو آج مولانا فضل ریمان صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی کا ڈیلیکیشن ملا ہے جا کے ساگڈار صاحب کے ساتھ اور پنجاب سن بلوچستان جو حکومت بننے جاری ہے اس میں جے یو آئی نے اس حکومت میں شامل ہونے کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بلوچستان حکومت میں اس کو شیر دیا جائے تو ویسے وہاں پہ نونلی جو ہے وہ حکومت بنانے سے ویڈراؤ ہو گئی ہے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی وہاں پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ گرمنٹ اپنی جب وہ بلوچستان میں ظاہر ہوتے ہیں وہاں پہ وہ جا کے علی حسن زہری بن جاتے ہیں تو علی حسن زہری یا علی حسن بروہی وہ بھی سی ایم کے کینڈیٹ ہیں بلوچستان کے اور اس کے علاوہ علی مددددددک کے علاوہ جو ہیں سنواللہ زہری یہ چار پانچ کینڈیٹ پیپلز پارٹی کے موجود ہیں بلوچستان کے اندر سی ایم بننے کے لیے مینوائل جو ہیں صادق سجرانی صاحب وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں جو موجودہ چیرمنٹ سینٹ ہیں آج وہ ساگڈار سے ملے اور لیفٹ ریڈ ملاقاتیں کر رہے ہیں کافی تیزی کے ساتھ کافی زور اشور کے ساتھ کہ انہیں بلوچستان کے اندر کوئی بڑا عہدہ مل جائے باقی چیرمنٹ سینٹ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں میرے پاس آہ ابھی وہ نام مکمل ہے میں کام کر رہا ہوں کہ اگلا چیرمنٹ سینٹ کون ہو سکتا ہے ایک بڑا نام کیونکہ اس وقت آئینی عوضے جو ہیں ان میں ایک بڑا نام ہے اسے ایک ہیڈر کیا جارہا اگلے چیرمنٹ سینٹ کے لیے لیکن وہ بن سکتے ہیں نہیں اس پہ میں ڈیٹیلز اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تمام اکٹی کر کے آپ تک پہنچاؤں گا اور اس پہ میرے حال سے آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ خبریں کافی زیادہ ہم نے شیئر کر دی ہیں تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی مزید نئی ڈیٹیلز نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اپنا متخیال رکھیں گجاز دیجئے اللہ حافظ